مریم موضوع گفتگو نہیں ہے میں آپ کو صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ارباز بھائی کا اس سارے معاملے سے کوئی تعلق نہیں وہ کچھ نہیں جانتے آپ اپنا دل ان کی طرف سے میلہ نہ کریں کس کو دھوکہ دے رہی ہے مجھے خود کو یا ارباز کو میں کیوں کسی کو دھوکہ دوں گی مجھے بتائیں یہ جو سچ تھا میں نے آپ کو بتا دیا چلے آپ اسی کو سچ باندیں خوش فہمی میں رہنا کبھی کبھی بہت اچھا ہوتا ہے مجھے غلط فہمیاں پالنا پسند نہیں ہے اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ ارباز کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا آپ کیوں سمجھنے رہے سمجھنے کی ضرورت آپ کو ہے ارباز کو میں خود سمجھا لوں گا ایک تو آپ کی بھیجا خواہشوں نے سارا بغاڑ پیدا کیا ہے اور آپ مجھے بھی آنکھیں بند رکھنے کے لیے قائل کر لیں سکندر میرا بیٹا ہے یہ ساری دنیا جانتی ہے اور مریم کو میری بیٹی سمجھنا آپ کو اور آپ کے بھائی کے لیے بہت ضروری ہے اس وقت مجھے سکندر سے زیادہ مریم کا دکھ ہے خدا کے لیے کسی کی حمایت مت کریں موسیقا 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 ہاں ہاں رمیز شانگوارڈیا تم نے آنکھیں کھولی سب کو پریشان کر دیا تھا سب لوگ کہاں ہیں پاہر ہیں میں بلاتا ہوں بابا بھی آئے ہیں عبازن کلب ہی گئے ہیں بابا میری وجہ سے بہت پریشان ہوئے ہاں سب لوگ سکھندر آیا تھا نہیں مجھے فون کرتا رہا وہ باردہ فکر من تھا یا میرے مرنے کا منتصر کیسی باتیں کر رہی ہوتا ہوں تم تین دن بعد آج ہوش میں آئی ہو کیسے باتیں بات نہ کریں تین 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 دن تم نے تو کوئی قصر نہیں چھوڑی کلائی کٹتے وقت تم نے دروازہ لگ کرتا تین دن اور باز انکل پہ کیا گزری ہوگی کبھی سوچا ہے جن میں مجھے بابا سے بھی لے مجھے بابا سے بھی لے چھیکے میں نے کال کرتا ہوتا آنٹی کو کرتا ہوتا اینیا مجھے بابا سے بے رہے کیسی کو کرتا ہوتا جب تینے محبت کو محبت سے نبایا ہے مجھے بابا سے بہتا ہے جان آپ خوش